Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad پاکستان کرکٹ بورٹ کے جہرمن موسیٰ نکوی نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام کو حداد کی ہے کہ وہ چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس میں بھارتی ٹیم کی شرکت پر تفسرہ کرنے سے گریز کرے گزشتہ دنوں موسیٰ نکوی نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورٹ کے نائب صدر راجف شکلہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آئی سی سی چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس کے لیے پاکستان کا دورہ حکومتی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے جبکہ ورلڈ کپ دوہزار چھبیس جس کے محضبان بھارت اور سر لنکا کے لیے پاکستان اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے بورٹ حکام کو ہدایت ملنے کے بعد بی سی سی آئی کے صدر کے بیان پر کوئی رد عمل نہیں دیا یہ فیصلہ ماضی کے طرز عمل سے ایک تبدیلی کی نشانی ہے اور جہاں پاکستان کرکٹ بورٹ اکثر بھارت کے خلاف جوابی رد عمل دیا کرتا تھا پاکستان کرکٹ بورٹ کے شیڈول کا مساودہ آئی سی سی سمیت ٹورنمنٹ میں شریک تمام ٹیموں کو بھیجوا دیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی پلان سمیت دیگر تمام دستاویدات اور بھاتی ٹیم کو راضی کرنے کی ذمہ داری انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کو سپر کر دی گئی ہے سی لنکہ میں ملکت ہونے والی آئی سی سی کے حالی آئی جلاس میں چیمپنز رافی دوہزار پچیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا البتہ پی سی بی چیف حریف کو اپنے کارڈ نہیں دکھانا چاہتے دوسری جانب انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے بھی ایونٹ کے لیے سات کروڑ ڈالر کا بجٹ منظور کر لیا ہے منظور شدہ بجٹ کے ساتھ اضافی اخراجات کے لیے پینتالیس لاکھ ڈالر مختص کیے گئے ہیں جس نے کئی شکوک و شبات پیدا کر دیا ہے قبل ازیگ کیا سارایاں کی جاری تھی کہ بھارت کی جانب سے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کی صورت میں بیک اپ فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ کچھ میچز پاکستان سے باہر بھی کروا دیا جائیں واضح ہے کہ پاکستان 2008 کے اس شکب کے بعد اپنے پہلے بڑے ٹورنیمنٹ کی مزبانی کرنے کے لیے تیار ہے تاہم چیمپیونس راوی 2025 کے لیے بھاتی ٹیم کی ہچکچاہٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے زیادہ سپورت 360 کے لیے امد حمات پاکستان چیز ویڈیوز آنٹیوں کے لیے لیے تیاری شخصان ہوری کم کرنے پاکستان